امید آرہی ہے میری جو رکو کنفرم کرو ہماری بھر آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے دکٹر سے پوائنٹ میں نے دس بجس لیا میں نے لیکچر صبح رکھا ہے ٹھیک ہے ایک چینج کیا ہے سر سے تو لازم ٹائم ڈسکس ہوا تھا ایک سلوڈر نے کہا تھا کہ کوشن اس کا بھی آ سکتا ہے جس میں ہمیں ٹریورس کے لیندھ نکال لی ہوتی ہے ٹریورسنگ تو آپ جانتی ہو کہ اگر ہم سٹریٹ لائن کو لے کے کسی کی میزرمنٹ کرتے ہیں اس طریقے سے تو ایک کلوز ٹریورس ہوتا ہے ایک اپن ٹریورس ہوتا ہے کلوز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جہاں سے سٹارٹ کیا وہاں پہ فینش ہو جاتا ہے اور اپن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فینش نہیں ہوتا ہے اپن ٹریورس کرتے ہیں ہم زیادہ تر ریلوے لائن روڈ کا سروے کرتے ہیں اور ٹریورس کسی پلوٹ کام کر رہے ہیں جب ہم ٹریورس کرتے ہیں اس لائن کو بولتے ہیں سروے لائن سٹیٹ لائن جو ہے اور اس کی جو بیرنگ ہوتے ہیں ہم نوٹ سے دیکھتے ہیں اگر ڈبلو سی بھی سسٹم میں ہول سرکل بیرنگ ہے تو نوٹ سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور میتھر ہوتے ہیں ان میں کریکشن کرنے کے لیے لوکل اٹریکشن جو آپ کر چکے ہو جس میں انکلوڈیڈ اینگل نکالتے تھے ہیں پھر سمیشن آب دیکھتے تھے تو اس طریقے کے نومریکل اس میں آتے ہیں ایک طریقے کا نومریکل آ سکتا ہے کہ آپ کو کسی لائن کی لیندھ میسنگ ہو وہ آپ کو نکال نہیں ہے ٹھیک ہے یا پھر کسی کی لیندھ اور بیرنگ دونوں میسنگ ہے تو جو سٹریٹ لائن ابھی تک لیندھ کی بات نہیں ہو رہی تھی ابھی تک لیندھ اور اینگل انکلوڈیڈ اینگل اور ایک سٹیریر اینگل کی بات ہو رہی تھی تو اس سے پہلے کی لیندھ کے بارے لیندھ کے ریلیٹڈ کو نومریکل ہم سول کریں اس سے پہلے کچھ کچھ بیسک ٹرمز ہیں اس کو ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں تو ٹریورسنگ ہوتا کیا ہے دھیان سے سننا مان لو کوئی پلوٹ ہے یہ ایک پلوٹ ہے جو ریڈ کلر میں بنا رہا ہوں یہ پلوٹ ہے اس شیپ کا ہے ریکٹینگل شیپ کا ہے کسی بھی شیپ کا ہو سکتا ہے اب آپ کو اس کا پیرامیٹر میجر کرنا ہے پھر اس سے ایریہ نکالنا ہے تو آپ یہاں پہ سٹیشن رکھے یہ لائن میجر کرو گے اینگل میجر کرو گے ہے نا یہ ایسے اور یہ ایسے تو یہ جو ایس طرح سے بن گئے کلوز ٹریورس بن گیا کوئلہ میزر کرنے سے کام نہیں چلتا اس میں آپ کو میسر کرنے ہوتے ہیں اینگل بھی تب ہی آپ کو پلوٹ کی شیپ کیسی ہے اس کو ایریہ کیسے نکالنا ہے اب لین ترین میزر کرنے کیلئے چین弄 یوں کر سکتے ہیں ٹیپ یوں کر سکتے ہیں اینگل میزر کرنے کیلئے تھیوریالکتی ہیں کمن آسپس کیجے سکتے ہیں کوئی اور تریخہ ہouts کر سکتے ہیں aí اس طرح ہمも ایک بدو ریلوی ٹریک اور ٹریک نہیں کرے تو اس طریقے سے open traverse اس میں use ہوتا ہے تو یہ ہی یہاں پہ definition میں کہہ رہا ہے open traverse کیا ہوتا ہے آگے چلتے ہیں دو طریقے کی ہوتے ہیں open traverse and closed traverse یہاں پہ example دیا ہوا ہے آپ کا open traverse کا ٹھیک ہے ان کو بولتے ہیں station lines کو بولتے ہیں survey line اور north angle کو بولتے ہیں bearing north کو بولتے ہیں meridian ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہمیں اس طریقے سے پتہ ہونی چاہیے اس کے بعد آتا ہے close traverse جہاں پہ ہمارا جہاں سے start کیا وہاں سے ہمارا finish اسی point پہ ہوتا ہے ہونا چاہیے لیکن جروری نہیں ہے کیوں کی بہت سارے error آسکتے ہیں measurement پہ personal error ہو سکتا ہے instrument error ہو سکتا ہے compass error ہو سکتا ہے اور کیا کہتے ہیں local attraction ہو سکتا ہے کیا آپ measure کرتے ہوئے گئے لیکن last point اس پہ connect نہیں ہو رہا ہے کچھ gap رہ رہا ہے یعنی کچھ error تھا سارے angles میں ان سب کو correct کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو close traverse اور open traverse جو line ہے ہم measure کر رہے ہیں ساتھ میں bearing measure کر رہے ہیں اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ چار methods ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہم line کھیچ رہے ہیں سیدھی close ہو یا open traverse ہو ان کا جو angle measure کر رہے ہیں north سے اور ان کی جو length measure کر رہے ہیں ان کے methods کیا ہیں ٹھیک ہے تو methods کیا ہیں چار methods دیئے ہیں first ہے chain angle method free loose needle method fast needle method measurement angle with successive lines کچھ نہیں ہے بہت سیمپل ہے یہاں پہ chain اور tape use کر رہے ہیں اور کوئی fix angle کا کوئی instrument use کر رہے ہیں یہاں پہ compass use کر رہے ہیں angle کے لیے یہاں پہ theodolite use کر رہے ہیں اور یہاں پہ by measurement angle between two successive line دو line کے بیچ پھر angle measure کر رہے ہیں پہلے دو line measure کر رہے ہیں ان کے بیچ angle measure کر رہے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں ٹھیک ہے یہاں پہ definitions لکھی ہوئی ہے اس کے بعد bearing کس نے type کی ہوتی ہے bearing line جو ہوتی ہے true bearing magnetic bearing arbitrary bearing bearing وہ line ہوتی ہے جس سے angle measure کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ true north ہو سکتا ہے magnitude arbitrary بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سب true bearing magnetic bearing arbitrary یہ سب پڑھ چکے whole circle bearing system کیا ہوتا ہے جس میں angle کے ولم north سے measure کرتے ہیں کہیں پر بھی ہماری survey line ہو لیکن angle کے ولم north سے clockwise measure کریں گے ہم whole circle bearing یہ ہوتا ہے اور quadrant system کیا ہوتا ہے کہ آپ کا nearest جو line جو survey line ہے کس کے near south کے north کے اگر یہ ہمارا ہے north یہ south ہے اور کوئی line یہاں پہ ہے تو angle south theta اور یہ کیا ہے west اگر کوئی line یہاں پہ ہے تو north کے ہے north theta west کوئی line یہاں پہ ہے north theta east تو یہ quadrant system ہوتا ہے qb system اس میں اس طریقے سے ہم bearings کو لکھتے ہیں reduce bearing بھی کہتے جو quadrant bearing same as reduce bearing ہے ٹھیک ہے یہاں پہ example دیکھ لو اگر میں line اس کی بات کروں او اے کی تو angle north theta دیا ہوا ہے تو wcb میں angle کیا ہوگا theta ہی ہوگا لیکن اگر alpha دیا ہوا ہے alpha مانا ہے theta ہی مان لے تو rb میں alpha ہوگا اس کو لکھیں گے north alpha east north alpha east same as qb system بس r بھولتے آئے reduce bearing system تو یہ تھا یہ آپ کا definition آپ چلتے ہیں آپ یہ پہ ایک term ہو رہا ہے گا آپ سمجھنے کے لئے latitude and departure کسی بھی survey line north south component اس latitude بولتے ہیں یہ پہ north south component اور جو آپ کا west east component اس کو بولتے اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے اس line کو یہ جو آپ کی a اور b line ہے اس latitude ہے یہ north line پہ آرہا ہے اس کو capital L سے ہم بولتے ہیں اور departure جو east واری line پہ آرہا ہے horizontal distance اس کو D سے donate کرتے ہیں تو latitude اگر نکال آرہ یہ angle آپ دیا آؤ theta altitude کیا ہوگا ٹھیک ہے L جو آپ کی length of the line ہے latitude کیا ہوگا آپ cos theta departure کیا ہوگا L sine theta ٹھیک ہے L کیا ہوگا آپ کا length of the line latitude نکال نکال لائیں تو L cos theta departure nکال لائیں تو L sine theta اس میں ایک چیز جو بھیان رکھنا ہے اگر survey line آپ کی first quadrant میں ہے تو latitude بھی positive ہوگا departure positive ہوگا second میں ہے تو departure positive ہوگا latitude negative ہوگا third quadrant میں دونوں negative ہوں fourth quadrant میں کیا ہوگا آپ departure negative ہوگا latitude positive ہوگا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اور میں سمجھانے کوشش کروں کہ آپ کے survey line ہے میں بھی close ہو میں بھی open تو traverse line ہے first line ہے اگر اس کا ہم دیکھیں گے اس کو یہاں پر north بناتے ہیں اور یہاں پر بناتے تو یہ اس کا کیا ہو گیا یہ latitude اور یہ کیا ہو گیا یہ departure latitude اور یہ departure اور یہ bearing آپ کو given ہے تو latitude بھی نکال سکتے ہو departure بھی نکال سکتے ہو latitude departure کی ضرورت کی پڑی latitude کی equation میں length of the line آ رہا ہے latitude dیا ho a length of the line نکال سکتے ہو آپ ایک چیز اور ہے آپ اس میں دیکھو گے کہ close traverse latitude سمیشن سبھی line سمیشن zero ہوگا ٹھیک ہے اور departure کا بھی سمیشن zero ہوگا اگر zero نہیں آتا تو سمجھ لو کوئی نہ کوئی آپ کا error ہے آپ traversing میں یہاں پہ وہی definition لکھی بھی ہے latitude of a line is projection on north south meridian departure of a line projection of east west ٹھیک ہے first quadrant میں تو دونوں positive ہوں گے یہ چیز دی بھی ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ اگر error آپ zero ہے close traverse میں تو summation of latitude and departure 0 ہوگا on کم gap اتنا زیادہ precise ہوگا اب ایک example دیا ہے بس اس example کو کرا جیتے ہیں ایک close traverse ہے جس میں length given ہے اور angle given لیکن angle جو given ہے وہ qb system given ہے quadrant bearing system میں ٹھیک ہے length given جو بھی unit ایس کی اب اس کو کیا کرنا ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ کوئی error تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیسے check کریں گے اس کو یہاں پر دیکھو آپ یہ line ہے AB اس کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے quadrant system میں AB کیونکہ کیا ہے اس کی bearing south 6 degree 15 minute west south سے west 6 degree 15 minute اور اس کی length 189 53 50 length given ہے angle given ہے تو اس کا کیونکہ یہ third quadrant میں دونوں چیز latitude and departure negative so departure of AB latitude of AB دونوں کیا ہے negative formula کیا لگا ہے l small l length of the line and angle departure کے لیے latitude لیے l cos theta اور minus لگا ہوا third quadrant میں تو اس طریقے سے first line کا angle اور length given ہے اور latitude اور departure نکال لیا ہے کسی کو بیچ میں کوئی ڈاؤٹ ہو آواز کے لیے نہ رہی ہو تو مجھے بتانا ڈی 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 یا آپ کو میں ایسی سمجھا دیتا ہوں ایک دیا ہوا ہے کوئی کچھ بھی سیپ ہو سکتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لائن آف یہ ہے یہ بی ہے یہ سی ہے یہ دی ہے یہ ای ہے یہ ایف ہے جو ایف ہے ایف کی بیرنگ میسنگ ہے ٹھیک ہے اور اس کی لیند بھی میسنگ ہے وہ نکالی تو سب سے پہلے آپ ٹیبل بناو گے اور سب ہی کی آپ لیٹیٹیوٹ و دیپارچر نکال لگے جب آپ ٹیبل بناو گے تو جو ایف لائن ہے اس کا نہ ہی آپ کے پاس لیٹیٹیوٹ ہوگا نہ ہی دیپارچر ہوگا کیونکہ اس کی لیند بھی گیون نہیں ہے اس کی بیرنگ بھی گیون نہیں ہے تو آپ اس کو ایسے ایزیوم کر لو کہ یہ یہاں پہ جو ایف ہے وہ ایرر ہے وہ گیپ ہے اس کو کیا ایزیوم کر لو گیپ ایزیوم کر لو ہے نا یہ والا سوری اس کو ایزی ایرر اگر ایزیوم کر لوگے تو آپ کو پتا ہوگا کی جب آپ لیٹیٹیوٹ نکال ہوگے تو اس گیپ کا لیٹیٹیوٹ کیا ہوگا ایل اور ڈیپارچر کیا ہوگا ڈی سمیشن آف لیٹیٹوٹ اور اس گیپ کی لیٹیٹیوٹ کیا ہوگی یہ ہے آپ کا ie l اور یہ ہے آپ کا ie d یہ ہے ای دی اور یہ ہے ie l اور اس کی لیٹیوٹ کیا ہوگی کیسے نکال ہوگی آپ لیٹھ ہوگی آپ کی ie l کا سکوائر اس ڈی کا سکوائر تو جب اس کی لیٹھ نکال جائے گی اور اس کا لیٹیٹوٹ بھی پارچر پتا ہے تو بیرنگ آپ نکال سکتے ہو کیونکہ لیٹیٹوڈ برابر کیا ہوتا ہے ایل کس ٹیٹا اور یہ برابر کیا ہوتا ہے ایل سائن ٹیٹا ٹھیک ہے جس لائن کی لینٹ اور بیرنگ مسنگ ہے اس کو آپ یہ بھی تو ایزیوم کر سکتے ہو کیوں گیپ ہے ہے نا اب اس گیپ کا کیسے نکالتے ہیں اب یہ کوشن کرایا ہے ہم نے کہ کیسے نکالتے ہیں جو لاسٹ میں گیپ رہ جاتا ہے اس کا لیٹیٹوڈ نکالنا ہے تو وہ سمیشن ڈیپارچر نکالنا ہے تو سمیشن ہوں ڈیپارچر آگا اس کی لینٹ نکالنا ہے گیپ کی لینٹ تو وہ اس طرح سے ڈرورٹ کر کے آپ نکال لوگ سر وہ سورب نے اس طرح قوشن ایک ووٹس اپ کرا تھا آپ کو سورب نے کب میں دیکھ لیتا ہے سورب نے سورب نے ابھی ابھی میں دیکھ رہا ہوں اچھا یہ لائن اے بی بی سی ان کی لینٹ گیون ہے آپ کو بیریگ گیون ہے اور آپ کو نکالنا ہے ڈی ای اور ای اے یعنی دو لائن کا جو ہے کیا ہے لینٹ میسنگ ہے لیکن بیریگ گیون ہے ہاں پہ ہے نا تو اس میں تو کچھ نہیں سب کا جو آپ کا یہ ٹیبل بنی ہوئی ہے اس کو میں ایک منٹ کو وٹس اپ ویب سے نکال لیتا ہوں نا یہاں دیکھ بھی جائے گا سب کو ملتا ہے موسیقی موسیقی ٹھیک ہے یہ ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھو اگر میں ٹیبل بنا ہوں تو آپ AB کا latitude نکال لوگے departure بھی نکال لوگے BC کا latitude نکال لوگے departure بھی نکال لوگے CD کا latitude بھی نکال لوگے departure بھی نکال لوگے جب DE کی بات آتی ہے تو length آپ کی کیا ہے اس میں missing ہے اور کیا ہے آپ کا bearing اس میں given ہے سب سے پہلے کیا کرونا سب سے پہلے اس کو draw کر لینا bearing given ہے تو draw کر لوگے آرام سے ہے نا اگر میں یہاں پر roughly draw کروں AB 77 degree اگر اس کو whole circle bearing مان لے تو یہ ہو جائے گا آپ کا north سے یہ AB یہ ہو گیا BC کیا ہے 337 یعنی کی 337 اگر یہ ہمارا north ہے تو یہ ہو جائے گا ایسے اور CD کیا ہو جائے گا 284 یعنی کی یہاں پہ اور آپ کا CD کیا ہو جائے گا 231 یہاں پہ اور آپ کا 135 یہاں پہ close ہو جائے گا ٹھیک ہے اور کون کونسی line کی آپ کا missing ہے E یہ یہ missing ہے اور ED یہ missing ہے ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اس میں آپ AB کا latitude departure نکال لگے ان سب کا departure latitude نکال لگے اور جب آپ اس کا summation کروگے اس میں دو lineوں کی length missing ہے 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 نا تو ان دو line کی آپ یہ مان کے چڑھ لو کہ یہاں پہ A اور D کے بیچ کی length آپ نکال سکتے ہو A اور D کے بیچ کی یہاں کی length یہ gap آپ نکال سکتے ہو جو میں ڈوٹ ڈوٹ سے بنا رہا ہوں سکتے ٹھیک ہے اگر آپ یہ length نکال لگے تو آپ latitude اور departure نکال لگے اس پورے اس کا length نکل گئی ہے لیکن اس کی bearing جیون ہے نہیں ہم 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 دو line وں کا اگر length جیون ہے تو پھر کیسے نگال یں گے سمیشن آف latitude سمیشن آف departure اگر ایک کا given length ہی given ہے bearing تو پتہ ہی ہے میں اس کا latitude و departure ہوگا l cos theta اور اس کا departure ہوگا l sin theta اور اس کا بھی ہوگا ہمارا latitude و departure l sin theta اچھا اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کی length assume کر لو small l 1 اس کی length assume small l 2 ٹھیک ہے آپ سبھی جب latitude نکال لیں گے اور departure nکال لیں گے تو numerical value آئے گی لیکن جب d e latitude nکال لیں گے تو kya ae l 1 cos theta یعنی theta to known ہے اور اس 1 sin theta l 2 sin theta اور جب اس کا ہم summation کریں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گی l1 cos theta plus l2 sorry l1 cos theta plus summation اور اس کا summation کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس equal to 0 ہونا چاہیے اور جب equal to 0 ہوگا تو l1 نکل جائے سمجھ گئے l1 l2 دو equation من جائے گی ہمارے پاس دوبارہ سب بتا آیتا ہوں دھیان سے سننا تھوڑا سا line ab latitude کی بات کر رہے یہاں لکھ لیتا ہوں latitude اور departure line ab latitude آیا 1 for example departure آیا 1.5 bc 1.2 اور departure آیا 2 cd latitude آیا 3 departure آیا 1.4 d e latitude کے آئے گا اس کی length جو ہم نے assume کی ہے l1 اور d e a کی کی l2 تو اس کا latitude آئے گا l1 اور cos theta کی value 2 آگئے 2 l1 آگیا ٹھیک ہے اور اس کا departure کی آئے گا مال لو 1.5 آگئے 1.5 l1 اس کا latitude ea کا latitude آئے گا 1.2 l2 اور اس کا departure کی آئے 1.3 l2 ٹھیک ہے تو یہ آگے جب اس کا summation کریں گے ہم تو equation ہمارے پاس کیسی آجائے گی ایک equation اس طریقے کی آجائے کی 2 l1 plus 1.2 l2 plus یہ 3 4 5 5 2 is equal to 0 تو ایک آپ کے پاس ایک quadratic equation آگئی یہ ہے میں summation of departure کروں گے تو اس کی ایک equation آجائے کی کیسی 1.5 l1 plus 1.2 3 l2 اور plus 2 equal to 0 تو 2 quadratic equation آگر آپ کو پتا ہے تو کیا آپ unknown کی solve کر سکتے ہو نا آجائے 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 اگر آپ یہ مانو گے کہ اس میں ایرر ہو سکتا ہے تو اس کی لیٹیٹیوڈ ڈپارچر ہر چیز گیون ہوگی پھر آپ کو ایرر نکالنا ہوگا اب اس میں ایرر یہ مان کے چلنا پڑے گا کہ ایرر زیرو ہے یعنی کہ سمیسن آف آل لیٹیٹیوڈ آف آل لائن اس جیرو سمیسن آف آل لائن ڈپارچر اس جیرو اور جو مسنگ ہے اس کو ہم نے ایل ون ایل ٹو مان لیا اور اس سے ہمارے پاس سمیسن آف آل سا ایک ایک ویشن آ گئی سمیسن آف آل لائن ڈپارچر سا ایک ایک ویشن آ گئی دونوں ایک ویشن کو سول کر کے ہم نے یل ون ایل ٹو نکال لیا ٹھیک ہے کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لو کیونکہ میرے کو ڈاکٹر کے جانا ہے اچھا میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیا ہوا ہے میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے بہت زیادہ لگ باک چھائے مہینے ہو گئے ملے میری جو تھی بیڈ ہی بیٹ تھی کھانے پینے کے لیے کو لے کر ایک تو آپ کو پتا ہے کالیج میں کیا ہوتا ہے نا ہم فیکلٹی سب بیٹھے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوں تو کبھی بھی چائے آ جاتی ہے ہے نا تو چائے بہت پیتے تھے کالیج میں وہ بھی کھالی پیٹ ٹھیک ہے اور اوپر سے آپ کو یہ اگر آپ کو پتا ہو تو میں بہت زیادہ میرے کو انٹرسٹ ہے سوفٹیرز میں تو بہت سارے سوفٹیرز سیکھتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تو لوگ ڈاؤن کے ٹائم میں میں دو دو تین تین بجے تک کسی کسی سوفٹیر کو سیکھ رہا ہوں یوٹیو پہ ویڈیو ڈال رہا ہوں کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوں تو رات کو بھوک لگتی تھی تو میں بریڈ فریج میں رکھا ہوتا تھا وہ بریڈ جیم کھاتا تھا تو ایک تو کھالی پیٹ چائے اور ایک بریڈ جیم ٹھیک ہے ان دونوں کی وجہ سے کیا ہوا آپ کو بتا دوں میں سب سے زیادہ ایسیڈک فوڈ کون سا ہے ایسیڈک فوڈ جو کھٹے ہوتے ہو ایسیڈک ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ایسیڈک فوڈ آپ دیکھو گے تو بریڈ ہوتا ہے وائٹ بریڈ لیکن وایٹ بریڈ جو ہوتی ہے بہت ایسیڈک ہوتی ہے چائے بھی ایسیڈ بناتی ہے تو ایسیڈ اتنا زیادہ بن گیا ہمارے پیٹ میں پہلے سے ایسیڈ ہوتا ہے warmth REM his جو بچاتی ہے Coating is прот purposes لیکن جب ایک limit سے زیادہ Snow REIS acid everything so like pore چائے کم پینا اور یہ بریٹ کم کھانا اور یہ لیٹ نائٹ کھانے کے آدھا تو کھالی پیٹ چائے کبھی مک پینا بہت زیادہ دکھت ہو رہی ہے میرے کو کم سے کم سکم سکس منت ہو چکے ہیں اور اب میں اسی کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب کسی کو ڈاؤٹ ہو یہ نومیریکل میں سولف کرا کے نا بلکل اچھے اسے آپ کو بھیج دوں گا کسی اور کو کوئی اور ڈاؤٹ ہو ابھی ایک آپ کا کیا کہتے ہیں ڈاؤٹ ہو تو بتاؤ ہاں یا نا میں جات دو پھر میں ڈاؤٹ ہو تو بتاؤ ہاں یا نا میں جات دو پھر میں leave کرتا ہوں کلاس کو کیا مرے کوئی دیر ہو رہی ہے جانے کے لیے ٹھیک ہے پھر کلاس کو نہ leave کرتے ہیں ٹھیک ہے موسیقا